راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں ماذا اللہ اس راہب نے کہا کہ کس کا کہا یہ ان کا نام حسین ہے اس نے کہا رہے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کا نام لیتے ہو جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو اس نے کہا تس ہزار ترہم دوں گا تمہیں میں ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے میرے آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرے آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ لیکن آؤ تاریخ دیکھو اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا جسم میں اپنے جا کر کے جو کپلے پہنے ہوئے تھا جا کر کے اتارتا ہے غسل کرتا ہے غسل کرنے کے بعد میں ایک پاک کپڑا لے کر کے آتا ہے آقا حسین کے جس سر پہ جہاں جہاں خون لگا ہوا تھا اسے صاف کرتا ہے داری مبارک میں خون لگا ہوا تھا صاف کرتا ہے کرنے کے بعد میں ایک بلند جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور آقا حسین سامنے عدب سے بیٹھ جاتا ہے سر مبارک کے سامنے عدب سے بیٹھ گیا تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیئے اس نے کیا دیکھا کہ ایک نور نکلتا ہے حسین کے سر مبارک سے گرجہ گھر کو چیرتا ہوا آسمان سے جا کر کے مل جاتا ہے جب آقا حسین کے سر کی یہ کرامت اس راہب نے دیکھی تو وہی کہتا ہے اے میرے آقا حسین آج سے آپ کوا بن جائیے میں نے آپ کے سر کی یہ کرامت دیکھ کر کے آپ کے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دیا ہے میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں جب میرے آقا حسین کا سر جسم سے لگا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے سر جسم سے الگ ہو گیا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اب یہ سر مبارک لے کر یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے مسلمانوں سچائی بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تاریخ سنتے جاؤ مسلمانوں جب یہ کافلہ کوفے میں پہنچنے والا تھا تب ابن زیاد ظالم نے کہا تھا اب وہ کافلہ آ رہا ہے جسے قیدی بنا کر کے لائے گیا ہے کسی نے پہلے ہی جا کر کے خبر دے دی تھی کہاں ہاں وہیں کافلہ آ رہا ہے کہاں باہر کوفے کے ٹھہرا دو وہیں باہر کوفے کے ٹھہرنے کا حکم دے دیا گیا حضرات ایک خندرات میں اس کافلے کو ٹھہرایا گیا معذر اللہ جن کے قدم کسی کے گھر میں پڑ جائیں تو وہ اپنی قسمت کی میرا سبجتہ ہے لیکن آج اسی گھرانے کو ایک خندرات میں ٹھہرایا گیا ہے میرے آقا امام حسین کی بہن صبر کر رہی ہیں امام زین العابدین صبر کر رہے ہیں حضرات گرامی اب یہ کافلہ خندرات میں ٹھہر گیا ابن زیاد نے پورے کفے کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے دیا سجاور کرانے کا حکم دے دیا اور اس نے دھول والے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ دونوں سائٹ سے کھڑے ہو جائیں ایک اس سائٹ سے کھڑا کیا دوسرا اس سائٹ سے کھڑا کیا کہا کہ اب لے کر کہ آؤ یہ کافلے کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہیں حضرت سکینہ ہیں بی بی شہربانو ہیں سب نے اپنے اپنے چہرے چھپانے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو آگے کر لیا تھا اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا تھا جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سر کے بال کو آسمان کے چاد و سورج نے نہیں دیکھا تھا آج ان کے سروں سے مکنتس چادروں کو چھین لیا گیا ہے اور ہم جس کے شاعر میں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا آچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس رضائے نزاحت پہ لاکھوں سلام حضرت یہ وہ مکنتس اور پاک باز بی بیاں تھیں جن کے سر کے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا لیکن آج یہ کوفے میں داخل ہو رہی ہیں سر پہ چادر نہیں ہیں ظالم یہ یکے بات دیگریں یہ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کافلے کو دیکھ رہے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت شہربانو ہیں سبر سے کام لے رہی ہیں اس ظالم ابن زیادر دھول بجانے کا حکم دیا وہ ظالم دھول بجا رہے تھے اور یہ نقارے بجا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم جنگ جیت گئے ہیں آج ہم جنگ جیت گئے ہیں حضرت گرہ میں اب یہ کافلہ اندر آ رہا ہے دیکھا کہ کچھ لوگ سینہ کھوٹتے ہوئے باہر نکلے کوفے سے سینہ کھوٹتے ہوئے اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے بالوں کو نوچتے ہوئے یا حسین ہائے حسین کرتے ہوئے باہر نکلے حضرت زینب نے پوچھا کہ تمہارے یہ حال کی وجہ کیا ہے تم ایسے سینے کیوں کھوٹ رہے ہو تم یہ ماتن کیوں کر رہے ہو تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں تب حضرت زینب نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو خط دے کر کی بولایا تم ہی کوفے والوں نے میرے بھائی کے پاس جذباتی باتیں لکھر کے خط میں بھیجی تھی تم ہی نے میرے بھائی کو کوفے سے یا کوفے سے خط بھیج کر کے بولایا جب میرا بھائی یہاں آ گیا تو اس کو اس مہمہ نوازی کا یہ سلح دیا تم نے یہ سلح دیا کہ میرے بھائی کے بچے چھوٹے چھے ماہ کی عسکر کو بھی شہید کروا دیا ظالم ہو تم ہی نے یزید کی مدد کی ظالم ہو تم ہی نے یزید کا ساتھ دیا اور آج تم ہی حسین کی محبت کا دم بھگتے ہو خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی سینہ کوٹتے رہو خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی کپلے پھارتے رہو خدا کرے تم قیامت تک ایسے ہی روتے رہو حضراتِ گرامی یہ بددعا لگی ہوئی ہے حضرتِ زینب کی یہ ظالم دھول بجا کر کے استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا قابلہ جیت کر کے آ رہا ہے ہم جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں امامِ حسین کی تاریخ تم نے سنی ہے میرے آقا حسین مدینے سے مکہ آئے ہیں مکہ سے کربلہ آئے ہیں میرے آقا حسین کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے جو خلافِ شرح ہو کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے میرے آقا حسین جو شریعت میں ناجائز ہو حضراتِ گرامی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے آئے ہیں نماز کی پابندی کرتے آئے ہیں اب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ابنِ زیاد کے دربار میں پہنچا ابنِ زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا لوگوں سے ابنِ زیاد چھلی سے امامِ حسین کے لبوں پر یہ کہہ رہا تھا حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا امامِ حسین کے لب بہائے مبارک پر جالب چھلی مار رہا تھا وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تھا زائد ابنِ ارکم کھڑے ہو جاتے ہیں رہا نہیں جاتا ہے بولے ظالم چھلی ہٹا لے میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے نبی کو ان لبوں کو بوسا دیتے ہوئے یہ بوسا گاہیں مصطفیہ ہیں ان سے چھلی ہٹا لے اس ابنِ زیاد نے کہا کہ تم نے جو میری دربار میں میری بے زدی کی ہیں اس کا سلح میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ تمہیں ختل کرا سکتا ہوں انہوں نے کہا اچھا میرے بڑھاپے کا تجھے اتنا خیال ہے میری بزرگی کا تجھے اتنا خیال ہے لیکن نبی کے نباسے کا تجھے خیال نہیں آیا یہ اس نبی کا نباسہ ہے جس نبی کے مرضی کو اللہ پاک چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تُو نے میرا بڑھاپے کا تو لحاظ کیا لیکن نبی کے نباسے ہونے کا لحاظ نہیں کیا یہ کہہ کے دربار سے باہر آ جاتے ہیں مختصر سناتا ہوا چل رہا ہوں حضراتِ کرامی ایک کرامت اور سنئے امامِ حسین کی حسین کا سر جب کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ بلند تھا ایک آدمی اپنے گھر کی چھت پہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اصحابِ قحف کا واقعہ پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحابِ قحف کا قصہ عجیب ہے تو حسین کے سر سے آواز آتی ہے ارے حسین کا شہید ہونا اور نیزے پہ بلند ہونا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے حضرات یہ میرے آقا حسین کی شان ہے میرے آقا حسین کے سر مبارک کو ابھی بین زیاد نے دمشق کے لیے روانہ کیا کیونکہ یزید دمشق میں بیٹھا ہوا تھا یزید ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا اب یہ قافلہ چلتا ہے ملک شام کی طرف روانہ ہوتا ہے جیسا ابن زیاد نے کام کیا تھا ویسا ہی یزید نے کام کرایا ویسے ہی پورے دمشق کو سجانے کا حکم دیا پورے دمشق کو سجانے کے لیے اس نے کہا اور اس کے بعد میں دھولتا آشے کے ساتھ میں اس قافلے کا استقبال کیا گیا حضرات اگرامی